بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نهایت رحم والے ہیں فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شدید العقاب ما قطعتم من لینة أو ترتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور باحکمت ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو گھروں سے نکال کر پہلے حشر کی زمین میں لا کھڑا کیا تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پس ان پر عذابِ الٰہی ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان میں بھی نہ تھا ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد ہوئے پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتے اور آخرت میں تو ان کے لیے آنکھ کا عذاب ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ سے مخالفت کرے گا تو اللہ تعالی بھی سخت عذاب کرنے والے ہیں تم نے جو کھجوروں کے جو درخت کارڈ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا یہ سب اللہ تعالی کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ بدکاروں کو اللہ تعالی رسوا کرے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سمعات کیجئے صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ سعید بن جبائر رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ سورہ حشر ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبیل بنو نظیر کے بارے میں اتری ہے بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جوابا فرمایا یہ سورت سورہ بنو نظیر ہے بنو نظیر کا تفصیلی واقعہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح تحمید تقدیس تمجید تکبیر توحید میں مشہول ہے جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحِمْدِهِ یعنی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکیزگی اور ثناخوانی کرتی ہے وہ غلبے والے ہیں اور بلند جناب والے اور عالی سرکار والے ہیں اور اپنے تمام احکام اور کل فرمان میں حکمت والے ہیں جنہوں نے حل کتاب کے کافروں یعنی قبیل بنو نظیر کے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینے میں آ کر رسول اللہ نے ان یہودیوں سے صلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ان پر غالب کیا اور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا مسلمانوں کو کبھی اس کا خیال تک نہ تھا خود یہ یہودی بھی سمجھ رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یوں ہی رکھی کی رکھی رہ گئیں اور اچانک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حیران رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکلوا دیا بعض تو ملک شام کے مقام ازراعات کی طرف چلے گئے جو حشر و نشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر لات کر جو لے جا سکو اپنے ساتھ لے جاؤ اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کو اجار دیا توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ اٹھا لیں جو رہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اس واقع کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ان پر عذابِ الہی اچانک آ پڑا اور دنیا میں تباہ برباد کیے گئے اور آخرت میں بھی ذریل و رسوہ ہو گئے اور دردناک عذابوں میں جا پڑے غزوہ بنو نظیر کا مختصر قصہ اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکوں نے دھوکہ بازی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیر معونہ میں شہید کر دیا جن کی تعداد ستر تھی ان میں سے ایک عمر بن عمیہ ضمری رضی اللہ عنہ بچ کر بھاگ نکلے مدینہ کی طرف آتے آتے موقع پا کر انہوں نے قبیلہ بنو عامر کے دو شخصوں کو قتل کر دیا حالانکہ یہ قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان دے رکھا تھا لیکن اس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ کو نہ تھی جب یہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ سے ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے انہیں قتل کر ڈالا اب مجھے ان کے وارثوں کو دیت یعنی جرمانہ قتل و خون بہا ادا کرنا پڑے گا بنو نظیر و بنو عامر میں بھی حلف و عقد اور آپس میں مصالحت تھی اس لئے رسول اللہ ان کی طرف چلے تاکہ کچھ یہ دیں کچھ آپ دیں اور بنو عامر کو رازی کر لیا جائے قبیل بنو نظیر کی گڑھی مدینہ کے مشرق جانب کئی میل کے فاصلے پر تھی جب رسول اللہ یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ہم موجود ہیں ابھی ابھی جمع کر کے اپنے حصے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں ادھر رسول اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا اس وقت رسول اللہ قبضے میں ہیں آؤ کام تمام کر ڈالو یعنی رسول کو قتل کر دو چنانچہ یہ مشورہ ہوا کہ جس دیوار سے آپ لگے بیٹھے ہیں اس گھر پر کوئی چڑ جائے اور وہاں سے بڑا سا پتھر آپ پر پھیک دے کہ رسول اللہ دب جائیں عامر ابن جہاش ابن کعب اس کام پر مقرر ہوا اس نے رسول اللہ کی جان لینے کا بیڑا اٹھایا اور چھت پر چڑ گیا چاہتا تھا کہ پتھر لڑکا دے اتنے میں اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں چنانچہ رسول اللہ فوراں ہٹ گئے اور یہ بدباطن اپنے برے ارادے میں ناکام رہے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت چند صحابہ تھے مثلا ابو بکر صدیق ومر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم وغیرہ آپ یہاں سے فوراں مدینے کی طرف چل پڑے ادھر جو صحابہ آپ کے ساتھ نہ تھے اور مدینے میں آپ کے ممتظر تھے انہیں دیر لگنے کے باعث خیال ہوا اور وہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے لیکن ایک شخص سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے ہیں چنانچہ یہ لوگ واپس آئے پوچھا کہ رسول اللہ کیا واقعہ ہے آپ نے سارا قصہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو مجاہدین نے انہیں لشکروں کو دیکھ کر اپنے قلعے کی بھاٹک بند کر دیئے اور پناہ گزی ہو گئے رسول اللہ نے محاصرہ کر لیا پھر حکم دیا کہ ان کے کھجور کے درخت جو آس پاس ہیں وہ کار دیے جائیں اور چلا دیے جائیں اب تو یہو چیخنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ تو زمین میں فساد کرنے سے اوروں کو روکتے تھے اور فسادیوں کو برا کہتے تھے پھر یہ کیا ہونے لگا پھر ادھر تو درخت کٹنے کا غم ادھر جو کمک آنے والی تھی اس کی طرف سے مایوسی ان دونوں چیزوں نے ان یہودیوں کی کمر توڑ دی کمک کا واقعہ یہ ہے کہ بنو عوف بن خزرج کا قبیلہ جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول منافقوں کا سردار اور ودیعہ بن مالک ابن ابی قوقل اور سوید اور داعس وغیرہ تھے ان لوگوں نے بنو نظیر کو کہلوا بھیجا تھا کہ تم مقابلے پر جمع رہو اور قلعہ حوالے نہ کرو ہم تمہاری مدد پر ہیں تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے ہم تمہارے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے اور اگر تم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے لیکن اب تک ان منافقوں کا یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہ ہوا اور انہوں نے یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی ادھر یہودیوں کے دل مرعوب ہو گئے تو انہوں نے درخواس کی کہ یا رسول اللہ ہماری جان بخشی کیجئے ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم اپنا جو مال اوٹوں پر لاد لے جا سکیں وہ ہمیں دے دیا جائے رسول اللہ نے رحم کھا کر ان کی یہ درخواس منظور فرمالی اور یہ لوگ یہاں سے چلے گئے جاتے وقت اپنے دروازوں تک کو اکھیڑ کر لے گئے گھروں کو گرا گئے اور شام اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے ان کے باقی کے مال خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے کہ رسول اللہ جس طرح چاہیں انہیں خرچ کریں چنانچہ رسول اللہ نے مہاجرین اولین کو یہ مال تقسیم کر دیا ہاں انسار میں سے صرف دو شخصوں کو یعنی سہل بن حنیف اور ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہما کو دیا اس لیے کہ یہ دونوں حضرات مساکین تھے مدینہ چھوڑ جانے والے یہودی قبیلے بنو نظیر میں سے صرف دو شخص مسلمان ہوئے جن کے مال انہی کے پاس رہے ایک تو یامین ابن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر ابن جہاش کے چچا کے لڑکے کا لڑکا تھا یہ عمر وہ ہے جس نے رسول اللہ پر پتھر پھیکنے کا بیڑا اٹھایا تھا دوسرے ابو سعد ابن وحب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے یامین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے یامین تیرے اس چچازاد بھائی نے دیکھ اس نے میرے ساتھ کس قدر برا برطاو برتا اور مجھے نقصان پہنچانی کی کس بے باقی سے کوشش کی یامین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کچھ دے کر عمر کو قتل کرا دیا سورہ حشر اسی واقعے بنو نظیر کے بیان میں اتری ہے بنو نظیر کے ان قلعوں کا محاصرہ صرف چھے روز رہا تھا محاصرین کو قلعے کی مضبوطی یہودیوں کی زیادتی اکجہتی منافقین کی سازشیں اور خفیہ چالے وغیرہ دیکھ کر ہرگز یہ یقین نہ تھا کہ اس قدر جلد یہ قلعہ خالی کر دیں گے ادھر خود یہود بھی اپنے قلعے کی مضبوطی پر نازہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ ہر طرح محفوظ ہیں لیکن عمر اللہ ایسی جگہ سے آ گیا جو ان کے خیال میں بھی نہ تھا یعنی اللہ کا عذاب یہی دستورِ الٰہی ہے کہ مکار اپنی مکاری میں ہی رہتے ہیں اور بے خبر ان پر عذاب آ جاتا ہے ان کے دلوں میں رعب چھا گیا اور بھلا رعب کیوں نہ چھاتا محاصرہ کرنے والے وہ نبی تھے جنہیں اللہ کی طرف سے رعب دیا گیا تھا کہ دشمن مہینے بھر کی راہ پر ہو اور وہیں اس کا دل دہننے لگتا تھا سلوات اللہ وسلام علیہ یہودی اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے چھتوں کی لکڑی اور دروازے لے جانے کے لیے توڑنے پھوڑنے شروع کر دئے مقاتل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی ان کے گھر توڑے اس طرح کے جون جون آگے بڑھتے گئے ان کے جو جو مکانات وغیرہ قبضے میں آتے گئے ان کو ڈھا کر جنگ کے لیے میدان ہموار کرتے رہے اسی طرح خود یہود بھی اپنے مکانوں کو آگے سے تو محفوظ کرتے جاتے تھے اور نقب لگا کر نکلنے کے راستے بناتے جاتے تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں اگر ان یہودیوں کے مقدر میں جلا وطنی نہ ہوتی تو انہیں اس سے بھی سخت عذاب کیا جاتا یہ قتل ہوتے اور قید کر لیے جاتے وغیرہ وغیرہ پھر آخرت کے بدترین عذاب بھی ان کے لیے تیار ہیں بنو نظیر کی یہ لڑائی جنگ بدر کے چھے ماہ بعد ہوئی مال جو اونٹوں پر لد جائیں انہیں لے جانے کی اجازت تھی مگر ہتیار لے جانے کی اجازت نہ تھی یہ اس قبیلے کے لوگ تھے جنہیں اس سے پہلے کبھی جلا وطنی ہوئی ہی نہ تھی بقول عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ شروع صورت سے فاسقین تک آیتیں اسی واقعے کے بیان میں نازل ہوئی ہیں جلا کے معنی قتل و فنا کے بھی کیے گئے ہیں رسول اللہ نے انہیں جلا وطنی کے وقت ہر تین آدمیوں کو ایک ایک اونٹ اور ایک ایک مشک دی تھی اس فیصلے کے بعد رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تھا اور انہیں اجازت دی تھی کہ تین دن میں اپنا سامان ٹھیک کر کے چلے جائیں اس دنیاوی عذاب کے ساتھ ہی اخروی عذاب کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہاں بھی ان کے لیے حتمی اور لازمی طور پر جہنم کی آگ ہے ان کی اس درگت کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا اور ایک اعتبار سے تمام نبیوں کو جھٹلایا اس لیے کہ ہر نبی نے رسول اللہ کی بابت پیش کوئی کی تھی یہ لوگ رسول اللہ کو پوری طرح جانتے تھے بلکہ اولاد کو ان کا باب جس قدر پہچانتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ لوگ نبی آخر الزمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن تاہم سرکشی اور حسد کی وجہ سے مانا نہیں بلکہ مقابلے پر طل گئے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخالفوں پر سخت عذاب نازل فرماتے ہیں لینتا کہتے ہیں اچھی کھجوروں کے درختوں کو عجوہ اور برنی جو کھجور کی قسمیں ہیں بقول باس وہ لینتا میں داخل نہیں اور باس کہتے ہیں صرف عجوہ نہیں اور باس کہتے ہیں ہر قسم کی کھجوریں اس میں داخل ہیں بوئیرہ بھی داخل ہے یہودیوں نے جو بطور تانے کے کہا تھا کہ کھجوروں کے درخت کٹوا کر اپنے قول کے خلاف فعل کر کے زمین میں آپ کیوں فساد پھیلاتے ہیں یہ اس کا جواب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکم رب ہے اور اجازت الہی سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ظلیل و ناکام کرنے اور انہیں پست و بدنصیب کرنے کے لیے ہو رہا ہے جو درخت باقی رکھے جائیں وہ اجازت سے اور جو کٹے جاتے ہیں وہ بھی مسلحت کے تحت یہ بھی مروی ہے کہ بعض مہاجرین نے بعض کو ان درختوں کے کٹنے سے منع کیا تھا کہ آخر کو تو یہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت ملنے والے ہیں پھر انہیں کیوں کٹا جائے جس پر یہ آیت اتری کہ روکنے والے بھی حق بجانب ہیں اور کاٹنے والے بھی برحق ہیں ان کی نیت مسلمانوں کے نفا کی ہے اور ان کی نیت کافروں کو غیز و غزب میں لانے اور انہیں ان کی شرارت کا مزا چکانے کی ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اس سے جل کر وہ غصے میں بھپر کر میدان میں آ جائیں تو پھر دو دو ہاتھ ہو جائے اور آدھا دین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فعل کرنے کو تو کر لیا پھر ڈرے کہ ایسا نہ ہو کاٹنے میں یا باقی چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاخضہ ہو تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اور یہ آیت نازل ہوئی یعنی دونوں باتوں پر عجر ہے کاٹنے پر بھی اور چھوڑنے پر بھی بعض عبایتوں میں ہیں کہ کٹوائے بھی تھے اور جلوائے بھی تھے بنو قرائضہ کے یہودیوں پر اس وقت رسول اللہ نے احسان کیا اور ان کو مدینہ منورہ میں ہی رہنے دیا بالاخر جب یہ بھی مقابلے پر آئے اور موکی کھائی تو ان کے لڑنے والے مرد تو قتل کیے گئے اور عورتیں اور بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دئیے گئے ہاں جو لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایمان لائے وہ بچ رہے پھر مدینہ سے تمام یہودیوں کو نکال دیا بنو قینقاع کو بھی جن میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور بنو حارثہ کو بھی اور کل یہودیوں کو جلاوتن کیا یہ روایت بخاری میں ہے ان تمام واقعات کو عرب شاعروں نے اپنے اشعار میں بھی نہائیت خوبی سے ادا کیا ہے جو سیرت ابن اسحاق میں مروی ہیں یہ واقعہ بقول ابن اسحاق رحمت اللہ علی کے احد اور بیر معونہ کے بعد کا ہے اور بقول عروہ ابن الزبی رحمت اللہ علی بدر کے چھے مہینے بعد کا ہے واللہ اعلم وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیل ولا لکاب ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء واللہ على كل شيء قدیر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللہ وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكین وابن السبيل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان کا جو محال اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دڑائیں ہیں اور نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہے غالب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالی تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ لگائے وہ اللہ ہی کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال بھی نہ رہ جائے تمہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے رہا کرو البتہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سمات کیجئے مال فئی کی تفصیل فئی کس مال کو کہتے ہیں اس کی صفت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے یہ سب بیان یہاں ہو رہا ہے پس فئی کافروں کے اس مال کو کہتے ہیں جو ان سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے جیسے بنو نظیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے تھے یعنی ان کو فار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول کی حیبت سے بھر دیئے اور وہ اپنے قلعے خالی کر گئے جو قبضے میں آ گئے اسے فئی کہتے ہیں اور یہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں پس رسول اللہ نے نیکی اور اصلاح کے کاموں میں اسے خرچ کیا جس کا بیان اس کے بعد والی اور دوسری آیات میں ہے پس اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے قبیل بنو نظیر کا جو مال بطور فئی کے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دلوایا جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونڈ دڑائے نہ تھے بلکہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غلبہ دے دیا تھا اور اللہ تعالی پر یہ کیا مشکل ہے وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں نہ اللہ پر کسی کا غلبہ نہ اللہ کو کوئی روکنے والا بلکہ سب پر غالب وہی اللہ ہیں سب اللہ کے تابع فرمان ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شہر اس طرح پر فتح کیے جائیں ان کے مال کا یہی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قبضے میں کریں گے پھر انہیں دیں گے جن کا بیان اس آیت میں ہے اور اس کے بعد والی آیت میں ہے یہ ہے فعی کے مال کا مصرف اور اس کے خرچ کا حکم چنانچہ حدیث میں ہے مسند احمد وغیرہ کی کہ بنو نظیر کے مال بطور فعی کے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تھے رسول اللہ اس میں سے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچ دیتے تھے اور جو بچ رہتا اسے آلات جنگ اور سامان حرب میں خرچ کرتے یہ روایت بخاری میں بھی ہے ابو دعوت میں مالک ابن عوص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے دن چڑھے بلایا میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک چوکی پر جس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری قوم کے چند لوگ آئے ہیں میں نے انہیں کچھ دیا ہے تم اسے لے کر ان میں تقسیم کر دو میں نے کہا اچھا ہوتا اگر آپ کسی اور کو یہ کام سوکتے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں تم ہی کرو میں نے کہا بہت بہتر اتنے میں آپ کا داروغہ یرفہ آیا اور کہا اے امیر المؤمنین عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن العوام اور سعد بن ابی عقاس رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں کیا انہیں اجازت ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں آنے دو چنانچہ یہ حضرات تشریف لائے یرفہ پھر آیا اور کہا امیر المؤمنین عباس اور علی رضی اللہ عنہما اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اجازت ہے یہ دونوں حضرات بھی تشریف لائے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین میرا اور ان کا فیصلہ کیجئے یعنی علی رضی اللہ عنہ کا تو پہلے جو چار بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا ہاں امیر المؤمنین ان دونوں بزرگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور انہیں راحت پہنچائیے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ان چار بزرگوں کو ان دونوں حضرات نے ہی اپنے سے پہلے یہاں بھیجا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو پھر ان چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا ورثہ باٹا نہیں جاتا تاہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ان چاروں نے اس کا اقرار کیا پھر آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں یعنی عباس اور علی رضی اللہ عنہ ہما کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح قسم دے کر ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی اقرار کیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاصہ کیا تھا جو اور کسی کے لیے نہ تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ آخر تک پڑھی اور فرمایا یہودیوں کے قبیل بنو نظیر کے مال اللہ تعالی نے بطور فائی کے اپنے رسول کو دیئے تھے اللہ کی قسم نہ تو میں نے تم پر اس میں کسی کو ترجی دی اور نہ خود ہی اسے سب کا سب لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنی اہل کا سال بھر کا خرچ اس میں سے لے لیتے تھے اور باقی مثل بیت المال کے کر دیتے تھے پھر ان چار بزرگوں کو اسی طرح قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہیں انہوں نے کہا ہاں پھر ان دونوں سے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے بھی ہاں کہی پھر فرمایا رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ والی بنے اور تم دونوں خلیفہ رسول کے پاس آئے اے عباس تم تو اپنی قرابت داری جتا کر اپنے چچازاد بھائی کے مال میں سے اپنا ورسہ طلب کرتے تھے اور یہ علی اپنا حق جتا کر اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے والد کے مال سے ورسہ طلب کرتے تھے جس کے جواب میں تم دونوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارا ورسہ نہیں باتا جاتا ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اللہ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یقیناً راست گو نیک کار رشد و ہدایت والے اور تابع حق تھے چنانچہ اس مال کی ولایت صدیق رضی اللہ عنہ نے کی آپ رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ میں بنا اور وہ مال میری ولایت میں رہا پھر آپ دونوں کے دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ اگر تم اس چٹ سے اس مال کو اپنے قبضے میں لو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے تم بھی کرتے رہو گے تو میں تمہیں صوب دیتا ہوں تم نے اس بات کو قبول کیا اور اللہ کو بیچ میں دے کر یعنی گواہ بنا کر تم نے اس مال کی ولایت کی پھر تم جو اب آئے ہو تو کیا اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو قسم اللہ کی قیامت تک اس کے سوا اس کا کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنے وعدے کے مطابق اس مال کی نگرانی اور اس کا صرف نہیں کر سکتے تو تم اسے پھر لوٹا دو تاکہ میں آپ اسے اسی طرح خرچ کروں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس طرح خلافت صدیقی میں اور آج تک ہوتا رہا یہ روایہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے مسلم احمد میں ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے درخت وغیرہ دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہودیوں کے قبیلے بنو قریضہ اور بنو نظیر کے اموال آپ کے قبضے میں آئے تو رسول اللہ نے ان لوگوں کو ان کے دیئے ہوئے مال واپس دینے شروع کیے انس رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے گھر والوں نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارا دیا ہوا بھی سب یا جتنا چاہیں ہمیں واپس کر دیں انس رضی اللہ نے جا کر رسول اللہ کو یاد دلایا آپ نے وہ سب واپس کرنے کو فرمایا لیکن رسول اللہ یہ سب ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے دے چکے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ سب میرے قبضے سے نکل جائے گا تو انہوں نے آ کر میری گردن میں کبھا ڈال دیا اور مجھ سے فرمانے لگی اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں رسول اللہ تجھے یہ نہیں دیں گے رسول اللہ تو مجھے وہ سب کچھ دے چکے رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن تم گھبراؤ نہیں ہم تمہیں اس کے بدلے اتنا اتنا دیں گے لیکن وہ نہ مانی اور یہی کہہ گئی رسول اللہ نے فرمایا اچھا اور اتنا اتنا تمہیں دیں گے لیکن وہ اب بھی خوش نہ ہوئیں اور وہی فرماتی رہیں رسول اللہ نے پھر فرمایا لو ہم تمہیں اتنا اتنا اور دیں گے یہاں تک کہ جتنا انہیں دے رکھا تھا اس سے جب تقریباً دزگنا زیادہ دینے کا وعدہ رسول اللہ نے فرمایا تب آپ راضی ہو کر خاموش ہو گئیں اور ہمارا مال ہمیں مل گیا یہ روایت بخاری المسلم کی ہے یہ فئی کا مال جن پانچ جگہوں میں صرف ہوگا یہی جگہیں غنیمت کے مال کے صرف کرنے کی بھی ہیں اور سورہ انفال میں ان کی پوری تشریح و توضیح کے ساتھ کامل تفسیر الحمدللہ گزر چکی ہے اس لئے ہم یہاں بیان نہیں کرتے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مال فئی کے یہ مسارف ہم نے اس لئے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں کہ یہ مالداروں کے ہاتھ لگ کر کہیں ان کا لقمانہ بن جائے کہ اپنی منمانی خواہشوں کے مطابق وہ اسے اڑائیں اور مسکینوں کے ہاتھ نہ لگیں پھر فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کو میرے پیغمبر تم سے کہیں تم اسے کرو اور جس کام سے وہ تمہیں روکے تم اس سے رک جاؤ یقین مانو کہ جس کا وہ حکم کرتے ہیں وہ بھلائی کا کام ہوتا ہے اور جس سے وہ روکتے ہیں وہ برائی کا کام ہوتا ہے اور بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پر جو گدوائے اور گودے اور جو اپنی پیشانی کے بال لے اور جو خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے داتوں کی کشادگی کرے اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی پیدائش کو بدلنا چاہے یہ سن کر بنو اسد کی ایک عورت جن کا نام امو یعقوب تھا آپ کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح فرمایا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو قرآن میں موجود ہے اس نے کہا میں نے پورا قرآن جتنا بھی دون پٹھوں کے درمیان ہے اول سے آخر تک پڑھا ہے لیکن میں نے تو یہ حکم کہی نہیں پایا اگر تم سچ مچ کر پڑتی تو ضرور پاتی کیا تم نے آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ نہیں پڑھی اس نے کہا ہاں یہ تو پڑھی ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی نسبت کہا پھر دیکھ کر آئیں اور عذر خواہی کی اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری گھر والی ایسا کرتی تو میں اس سے ملنا چھوڑ دیتا یہ روایت مستدحمد بخاری وغیرہ میں ہے بخاری اور مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بجا لاؤ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم رک جاؤ نزائی میں عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کی تومبی میں اور سبز تھلیا میں اور کھجور کی لکڑی کے کریدے ہوئے برطن میں اور رال کی رنگی ہوئی تھلیا میں نبید بنانے سے یعنی کھجور یا کشمش بغیرہ کہ بھیگو کر رکھنے سے منع فرمایا پھر اسی آیت کی تلاوت کی یاد رہے کہ یہ حکم اب باقی نہیں ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لئے اللہ کے حکام بجا لاؤ اور اللہ کی ممنوعات سے بچتے رہو یعنی جن کاموں کے کرنے سے اور جن باتوں کے کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی مخالفت انکار کرنے والوں کی اور اللہ کی منع کیے ہوئے کاموں کے کرنے والوں کو وہ سخ سزا دیتے ہیں اور وہ اللہ دک کی مار مارتے ہیں لفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر ایلیهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم فئی کا مال ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دئیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں یہی راستباز لوگ ہیں اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے ہیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان ڈا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈالیے اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت مہربانی کرنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائے لائے گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ فئی کامال یعنی کافروں کا جو مسلمانوں کے قبضے میں میدان جنگ میں لڑے بھیڑے بغیر آ گیا ہو اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر آپ یہ مال کی سیدیں گے اس کا بیان بھی گزشتہ آیتوں میں ہو چکا اب ان آیتوں میں بھی انہی مستحقین فئی کا مزید بیان ہو رہا ہے کہ اس کے حقدار وہ غریب مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ کو رضا مند کرنے کے لئے اپنی قوم کو ناراض کر لیا یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں سے جمع کیا ہوا مال بغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل دینا پڑا اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں برابر مشغول ہیں اللہ کے فضل و خوشنودی کے متلاشی ہیں یہی سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فعل اپنے قول کے مطابق کر دکھایا یہ اوصاف سادات مہاجرین رضی اللہ عنہم میں تھے پھر انسار کی مدح بیان ہو رہی ہے اور ان کی فضیلت شرافت کرم اور بزرگی کا اظہار ہو رہا ہے ان کی کشادہ دلی نیک نفسی ایثار و سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے ہی دار الحجرت مدینے میں اپنی بودھ و باش رکھی اور ایمان پر قیام رکھا مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ ایمان لا چکے تھے بلکہ بہت سے مہاجرین سے بھی پہلے یہ ایمان دار بن چکے تھے صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر یہ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بات کے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے حق ادا کرتا رہے ان کے خاطر مدارات میں کمی نہ کرے اور میری وسیعت ہے کہ انسار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے جنہوں نے مدینے میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی ان کے بھلے لوگوں کی بھلائیاں قبول کرے اور ان کی خطاؤں سے درگزر اور چشم پوشی کرے ان کی شرافت طبعی ملاحظہ ہو کہ جو بھی راہ الہی میں ہجرت کر کے آئے یہ اپنے دل میں اسے گھر دیتے ہیں اور اپنا جان و مال ان پر سے نثار کرنا اپنا فخر جانتے ہیں مستد احمد میں ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو دنیا میں ان انسار جیسے لوگ نہیں دیکھے تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں مددوں سے ہمارا خرچ اٹھا رہے ہیں بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں اور کبھی چہرے پر شکن بھی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں اے اللہ کہ رسول ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا سارا عجر انہی کو نہ مل جائے رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں جب تک تم ان کی ثنہ اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لئے دعائیں مانتے رہو گے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساریوں کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کا علاقہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں ہم اسے نہ لیں گے رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر نہیں لیتے تو دیکھو آئندہ بھی سبر کرتے رہنا میرے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ اوروں کو دیا جائے گا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ انساریوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے کھجوروں کے باغات ہم میں اور ہمارے بھائیوں یعنی مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے آپ نے فرمایا نہیں پھر فرمایا سنو کام کاج بھی تم ہی کرو اور ہم سب کو پیداوار میں شریک رکھو انسار نے جواب دیا اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی بخوشی منظور ہے پھر فرماتے ہیں یہ اپنے دلوں میں کوئی حسد اور مہاجرین کی قدر و منزلت اور ذکر و مرتبت پر نہیں کرتے جو انہیں مل جائے انہیں اس پر رشک نہیں ہوتا اسی مطلب پر اس حدیث کی دلالت بھی ہے جو مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے تھوڑی دیر میں ایک انساری اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے داڑی پر سے پانی ٹپک رہا تھا دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا اور وہی شخص اسی طرح آئے تیسرے دن بھی یہی ہوا عبداللہ بن عمر بالعاص رضی اللہ عنہما آج دیکھتے بھالتے رہے اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور ان انساری سے کہنے لگے کہ مجھ میں اور میرے والد میں کچھ تقرار ہو گئی جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا پس اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں یہ تین دن آپ کے ہاں گزار دوں انہوں نے کہا بہت اچھا چنانچہ عبداللہ بن عمر بالعاص رضی اللہ عنہما نے یہ تین راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاری دیکھا کہ وہ رات کو تحجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑتے صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں ہاں یہ ضروری بات تھی کہ میں نے ان کے مو سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا جب تین راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی حلکہ سا معلوم ہونے لگا اب میں نے ان سے کہا کہ دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھی نہ میں نے ناراضی کے باعث گھر چھوڑا تھا بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ تین مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو سہی کہ آپ رضی اللہ عنہ ایسی کونسی عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جیب و زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور تین رات تک آپ کی خدمت میں رہا تاکہ آپ کے عمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم کام کرتے ہوئے دیکھا نہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑا ہوا دیکھا اب جا رہا ہو لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتائیے آخر وہ کونسا عمل ہے جس نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی بنایا انہوں نے فرمایا بس تم میرے عمال کو دیکھ چکے ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں چنانچہ ان سے رخصت ہو کر چلا تھوڑی ہی دور نکلا تھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا اسی عمل نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں یہ روایت مصنط احمد وغیرہ کی ہے امام نصیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں اس حدیث کو لائے ہیں غرض یہ ہے کہ ان انصار میں یہ وصف تھا کہ مہاجرین کو اگر کوئی مال وغیرہ دیا جائے اور انہیں نہ ملے تو یہ برا نہیں مانتے تھے یہود کے قبیرے بنو نظیر کے مال جب مہاجرین ہی میں تقسیم ہوئے تو کسی انصاری نے اس میں کلام کیا جس پر آیت وما افا اللہ اتری رسول اللہ نے فرمایا تمہارے مہاجر بھائی بھی مال و اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آتے ہیں انصار نے کہا پھر اے اللہ کے رسول ہمارا مال ان میں اور ہم میں برابر بانٹ دیجئے رسول اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ایثار کر سکتے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ارشاد ہو آپ نے فرمایا مہاجر کھیت اور باغات کا کام نہیں جانتے تم آپ اپنے مال کو قبضے میں رکھو خود کام کرو خود باغات میں محنت کرو اور پیداوار میں انہیں شریک کر دو انصار نے اسے بھی بکشادہ پیشانی منظور کر لیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود خود کو حاجت ہونے کے بھی اپنے دوسرے مہاجر بھائیوں کی حاجت کو مقدم رکھتے ہیں اپنی ضرورت خواہ باقی رہ جائے لیکن اور مسلمان کی ضرورت جلد پوری ہو جائے یہ ان کی ہر وقت کی چاہت ہے کہ جس کے پاس کمی اور قلت ہو خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی صدقہ کرے اس کا صدقہ افضل اور بہتر ہے یہ درجہ ان لوگوں کے درجے سے بھی بڑا ہوا ہے جن کا ذکر اور جگہ ہے کہ مال کی چاہت کے باوجود وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ تو خود اپنی حاجت خوتے ہوئے صرف کرتے ہیں محبت ہوتی ہے اور حاجت نہیں ہوتی اس وقت کا خرچ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی اللہ کی رحمتے دینا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کا صدقہ اسی قسم سے ہے کہ آپ نے اپنا کل مان لاکر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا دیا رسول اللہ نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کچھ باقی بھی رکھ آئے ہو جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی رکھ آیا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے خوش ہو اور انہیں بھی اپنی ذات سے خوش رکھے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول میں سخت حاجت مند ہوں مجھے کچھ کھلوائیے آپ نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا لیکن تمام گھروں سے جواب ملا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس خود کچھ نہیں یہ معلوم کر کے پھر آپ نے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو آج کی رات انہیں اپنا مہمان رکھے ایک انساری اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ہے اللہ کے رسول میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا چنانچہ یہ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں آج گو ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے لیکن یہ بھوکے نہ رہیں بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے بچوں کے لیے البتہ کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں انساری نے فرمایا اچھا بچوں کو بہلا فسلا کر بھوکا سلا دو اور ہم تم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار دیں گے کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں اور دراصل ہم کھائیں گے نہیں چنانچہ ایسے ہی کیا جب یہ شخص انساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اور اس کی بیوی کے رات کے عمل سے اللہ تعالی خوش ہوئے ہیں اور ہز دیئے انہی کے بارے میں آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ نَازِلْ هُوِي یعنی یہ خود پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود انہیں حاجت و ضرورت ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں ان انساری کا نام بھی ہے یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی بخیلی حرص اور لالت سے بچ گیا اس نے نجات پائی مصند احمد اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ظلم سے بچو قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا اسی کی وجہ سے انہوں نے خوریزیاں کی اور حرام کو حلال بنا لیا اور دوسری سنت سے بھی مروی ہے کہ فحش سے بچو اللہ تعالی فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں حرص اور بخیلی کی مضمت میں الفاظ بھی ہیں کہ اسی کے باعث اگلوں نے ظلم کی ہے فسق و فجور کی اور قطر حمی کی ابو دعوت وغیرہ میں ہیں اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھوان کسی بندے کے پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کی راہ کی گرد جس پر پڑی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جس کے دل میں بخیلی نے گھر کر لیا یعنی جگہ بنا لی اس کے دل میں ایمان کے رہنے کی گنجائشی نہیں رہتی ابو الحیاج الاسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں اللہم قینی شوحہ نفسی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص اور بخیلی سے بچا لیجئے آخر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں اس سے بچاؤ ہو گیا تو پھر نہ زناکاری ہو سکے گی نہ چوری نہ کوئی اور برا کام اب جو میں نے دیکھا تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے پھر مال فعی کے مستحقین لوگوں کی تیسری قسم کا بیان ہو رہا ہے کہ انصار اور مہاجرین کے فقراء یعنی غریب غرباء کے بعد ان کے تابع جو ان کے بعد کے لوگ ہیں ان میں کے مساکین بھی اس مال کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے سے اگلے یا ایمان والوں کے لیے ہیں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جیسے کہ سور براعہ میں ہے وَسَابِقُونَ الْاَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْهُمْ یعنی اول اول سبقت کرنے والے مہاجر و انصار اور ان کے بعد کے وہ لوگ جو احسان میں ان کے متبع ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے خوش ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں یعنی یہ بات کے لوگ ان اگلوں کے آثار حسنہ اور اصاف جمیلہ کی اتباع کرنے والے اور انہیں نیک دعاؤں سے یاد رکھنے والے ہیں گویا ظاہر باطن ان کے تابے ہیں اس دعا سے امام مالک نے کتنا پاکیزہ استدلال کیا ہے کہ رابضی کو مال فیع سے امام وقت کچھ نہ دے کیونکہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرنے کی بجائے انہیں گالیاں دیتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو کس طرح قرآن کا خلاف کرتے ہیں قرآن میں اللہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ مہاجر و انصار کے لئے دعائیں کریں اور یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں پھر یہی آیت آپ رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی یہ روایت ابن عبی حاتم کی ہے ایک اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ان کے پچھلے ان کے پہلوں کو لعنت کریں گے ابن جریر میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انما صدقات للفقراء کو حکیمن تک پڑھ کر فرمایا مال زکاة کے مستحق تو یہ لوگ ہیں پھر وعلموا انما غنیمتم والی پوری آیت کو پڑھ کر فرمایا مال غنیمت کے مستحق یہ لوگ ہیں پھر یہ آیت مَا اَفَا اللَّهُ پڑھ کر فرمایا مال فی کے مستحقین کو بیان فرماتے ہوئے اس آیت نے تمام مسلمانوں کو اس مال فی کا مستحق کر دیا ہے سب اس کے مستحق ہیں اگر میں زندہ رہا تو تم دیکھو گے کہ گاؤں گھوٹ کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ دوں گا جس کی پیشانی پر اس مال کے حاصل کرنے کے لئے پسینہ تک نہ آیا ہو اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتِيْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين اے نبی کیا آپ نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہلِ کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے ساتھ وطن چھوڑ دیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ قطعان جھوٹے ہیں اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ چھڑ گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو بھی پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری حیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی حیبت کے بہت زیادہ ہے اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلابن مقامات میں ہو یا دیواروں کی آڑ میں ہو ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت کچھ ہے گو آپ اے نبی نے متفق سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک سے ایک جدا ہیں اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چک لیا اور جن کے لیے لمناک عذاب تیار ہیں شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں میں تو اللہ رب العالمی سے ڈرتا ہوں پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے گنہگاروں کی یہی سزا ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے منافقوں کی چالبازیاں عبداللہ ابن عبی اور اسی جیسے منافقین کی چالبازیاں اور عیاری کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہودیان ابن نظیر کو تھپک کر جھوٹا دلاسہ دلا کر غلط وعدے کر کے مسلمانوں سے بھڑا دیا ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں لڑنے میں تمہاری مدد کریں گے اور تم ہار گئے اور مدینے سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیں گے لیکن بوقت وعدہ ہی عیفہ کرنے کی نیت نہ تھی اور یہ بھی کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ ایسا کر سکیں نہ لڑائی میں ان کی مدد کر سکیں نہ برے وقت ان کا ساتھ دیں اگر بدنامی کے خیال سے میدان میں آ بھی جائے تو یہاں آتے ہی تیر و تلوار کی صورت دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نامردی کے ساتھ بھاگتے ہی بن پڑے پھر مستقل طور پر پیش گوئی فرماتے ہیں کہ ان کی تمہارے مقابلے میں امداد نہ کی جائے گی یہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈڑتے جتنا تم سے اے مسلمانوں خوف کھاتے ہیں جیسے اور جگہ بھی ہے اللہ نے فرمایا اِذَا فَرِيقُم مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ یعنی ان کا ایک فریق لوگوں سے اتنا ڈڑتا ہے جتنا اللہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں ان کی نامردی اور بزدلی کی یہ حالت ہے کہ یہ میدان کی لڑائی کبھی لڑ نہیں سکتے ہاں اگر مضبوط اور محفوظ قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا مورچوں کی آڑ میں چھپ کر کچھ کاروائی کرنے کا موقع ہو تو خیر بسبب ضرورت کے کر گزریں گے لیکن میدان میں آ کر بہدوری کے جوہر دکھانا یہ ان سے کوسو دور ہے یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ بعض کو بعض سے لڑائی کا مزا چکاتے ہیں تم انہیں مجتمع اے نبی اور متفق و متحس سمجھ رہے ہو لیکن دراصل یہ متفرق و مختلف ہیں ایک کا دل دوسرے سے نہیں ملتا منافق اپنی جگہ اور اہلِ کتاب اپنی جگہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ بے اقل لوگ ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کی مثال ان سے کچھ ہی پہلے کے کافروں جیسی ہے جنہوں نے یہاں بھی اپنے کیے کا بدلہ بھگتا اور وہاں کا بھگتنا ابھی باقی ہے اس سے مراد یا تو کفار قریش ہیں کہ بدر والے دن ان کی کمر کبڑی ہو گئی اور سخت نقصان اٹھا کر کشتوں کے پشتیں چھوڑ کر بھاکھڑے ہوئے یا بنو قینقع کے یہود ہیں کہ وہ بھی شرارت پر اتر آئے اللہ نے ان پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور آپ نے انہیں مدینے سے خارج البلد کرا دیا یہ دونوں واقع ابھی ابھی کے ہیں اور تمہاری عبرت کا صحیح سبق ہیں لیکن اس وقت کے کوئی عبرت حاصل کرنے والا انجام کو سوچنے والا ہو بھی زیادہ مناسب مقام بنو قینقع کے یہود کا واقعہ ہی ہے واللہ عالم منافقین کے وعدوں پر ان یہودیوں کا شرارت پر آمدہ ہونا اور ان کے بھرے میں آ کر معاہدہ توڑ ڈالنا پھر ان منافقین کا انہیں موقع پا کر کام نہ آنا نہ لڑائی کے وقت مدد پہنچانا نہ جلا وطنی میں ساتھ دینا ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان بھی اسی طرح انسان کو کفر پر آمدہ کرتا ہے اور جب یہ کفر کر چکتا ہے تو خود بھی اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور اپنا اللہ حوالہ ہونا ظاہر کرنے لگتا ہے ایک راہب کا واقعہ امام حاکم نے اپنی مصدرک میں اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ انقل کیا ہے اسی مثال کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا ساٹھ سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے شیطان نے اسے ورغلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اسی عابد سے ہو سکتا ہے یہ اس عورت کو اس عابد کے پاس لائے اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا وغیرہ شروع کیا اور یہ عورت یہی رہنے لگی ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی یہ صورت بتلائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورنہ راز کھل جائے گا چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا ادھر اس نے جا کر عورت کے بھائیوں کو شک دلوایا وہ دوڑے ہوئے آئے شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ آ رہے ہیں اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں بچ سکتی ہیں اس نے کہا جس طرح تو کہے میں تیار ہوں شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر عابد نے اسے سجدہ کر لیا یہ کہنے لگا یعنی شیطان تف ہے تجھ پر کمبخت میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں میں تو اللہ سے ڈڑتا ہوں جو رب العالمین ہے ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرہا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقہ تلے رات گزارا کرتی تھی اس کے چار بھائی تھے ایک دن شیطان نے راہب کو گد گد آیا اور اس سے زنا کر بیٹھا اسے حمل رہ گیا شیطان نے راہب کے دل میں ڈالی کہ اب بڑی رسوائی ہوگی اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ کچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجڑی جگہ زمین میں دبا آیا یعنی اس کو دفن کر دیا اب شیطان اس کے چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی صبح جب یہ جا گئے تو ایک نے کہا آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں دوسروں نے کہا نہیں کہو تو صحیح چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فنا عابد نے اس سے بدکاری کی پھر جب حمل ٹھیر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فنا جگہ اس کی لاش دبا آیا ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے چنانچہ انہوں نے جا کر حکومت کو اطلاع دی اور بادشاہ کی حکم سے اس راہب کو اس کی خانقہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھوٹ کر اس کی لاش برامت کی کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میرے کی ایکوں تک ہیں اب بھی اگر تو مجھے رازی کر لے تو جان بچا دوں گا اس نے کہا جو تو کہے کہا مجھے سجدہ کر لے اس نے یہ بھی کر دیا پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کے رب ہیں ڈڑتا ہوں چنانچہ بادشاہ نے حکوم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برصیصہ تھا علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما طاووس مقاتل ابن حیان رحمت اللہ علیہما وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کمی بیشی کے ساتھ مروی ہے واللہ اعلم اس کے برعاق صحیح بخاری کا قصہ ہے جرائج عابد کا ایک بدکار عورت نے ان پر تحمد لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا اور یہ بچہ جو مجھے ہوا ہے وہ اسی کا ہے چنانچہ لوگوں نے جرائج کے عبادت خانے کو گھیر لیا اور نہایت بے عدبی سے زدو کوپ کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے باہر لے آئے اور عبادت خانے کو اڑھا دیا یہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہر چند پوچھتے ہیں کہ آخر واقعہ کیا ہے لیکن مجمع آپے سے باہر ہے آخر کسی نے کہا کہ اللہ کے دشمن اولیاء اللہ کے لباس میں یہ شیطانی حرکت اس عورت سے تُو نے بدکاری کی جرائج نے فرمایا اچھا ٹھہرو صبر کرو اس بچے کو لاؤ چنانچہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ لائے گیا نے اپنی عزت کی بقا کی اللہ سے دعا کی پھر اس بچے سے پوچھا اے بچے بتلا تیرا باپ کون ہے اس بچے کو اللہ نے اپنے ولی کی عزت بچانے کے لیے اپنی قدرت سے گویائی کی قوت عطا فرما دی اور اس نے صاف و فصیح زبان میں اونچی آواز سے کہا میرا باپ ایک چرواہا ہے یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے ہوش جاتے رہے یہ اس بزرگ کے سامنے عذر و معذرت کرنے لگے معافی مانگنے لگے انہوں نے کہا بس اب مجھے چھوڑ دو لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادتگاہ سونے کی بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا بس اسے جیسی وہ تھی ویسے ہی رہنے دو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آخر انجام کفر کے کرنے اور حکم دینے والے کا یہی ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے ہر ظالم اپنے ظلم کی سزا پا ہی لیتا ہے یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ اَنَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈڑتے رہو اور ہر وہ شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کا کیا زخیرہ رکھ چھوڑا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھولا دیا تو اللہ نے بھی ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں اہلِ نار یعنی جہنمی اور اہلِ جنت باہم برابر نہیں جو اہلِ جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہلِ جہنم ہیں وہ ناکام سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور کھلے پیر تھے صرف چادروں یا عباؤں سے بدن چھپائے ہوئے تلوارِ گردنوں میں حمائل کی ہوئے تھے اکثر بلکہ کل کے کل قبیلِ مدرمے سے تھے ان کی اس فقر و فاقے کی حالت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت کو متغیر کر دیا آپ گھر میں گئے پھر باہر آئے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ شروع کیا اور آیت یا ایوہن ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم تلاوت کی پھر سورہ حشر کی آیت والتنظر نفس ما قدمت لغت پڑھی اور لوگوں کو خیرات دینے کی رغبت دلائی جس پر لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا بہت سے درہم دینار کپڑے لتے گےہوں کھجوریں وغیرہ آگئیں رسول اللہ برابر تقریر کیے جاتے تھے یہاں تک کہ فرمایا اگر آدھی خجور بھی دے سکتے ہو تو لے آؤ ایک انساری ایک تھیلی نقدی کی بھری ہوئی بہت وزنی جسے بمشکل اٹھا سکتے تھے لے آئے پھر تو لوگوں نے تابڑ توڑ جو پایا لانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہر چیز کے ڈھیر لگ گئے اور رسول اللہ کا اداس چہرہ اب کھیل گیا اور مثل سونے کے چمکنے لگا اور رسول اللہ نے فرمایا جو بھی کسی اسلامی کار خیر کو شروع کرے اسے اپنا بھی اور اس کے بعد جو بھی اس کام کو کریں سب کا بدلہ ملتا ہے لیکن بعد والوں کے عجر گھٹ کر نہیں اسی طرح جو اسلام میں کسی برے اور خلاف شرع طریقے کو جاری کرے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوتا ہے اور پھر جتنے لوگ اس پر کاربند ہوں سب کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی اسے بھی ملتا ہے مگر ان کے گناہ گھٹتے نہیں یہ روایت مسلم کی ہے آیت میں پہلے حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو یعنی اللہ کے احکام وجالا کر اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر پھر فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اپنا حساب آپ لیا کرو دیکھتے رہو کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تب کام آنے والے نیک عامال کا کتنا کچھ زخیرہ تمہارے پاس ہے پھر تعقیدن ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھ سے ڈڑتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تمہارے عامال اور احوال سے اللہ تعالیٰ پورے طور پر باخبر ہیں نہ کوئی چھوٹا کام اللہ سے پوشیدہ ہے نہ بڑا نہ چھپا نہ کھلا پھر فرمان ہے کہ اللہ کے ذکر کو نہ بھولو ورنہ وہ تمہیں نیک عامال جو آخرت میں نفا دینے والے ہیں بھولا دیں گے اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والے اور قیامت کے دن نقصان پانے والے اور حلاکت میں پڑھنے والے یہی لوگ ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا لذین آمنوا لاتلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فالائکہم الخاسرون یعنی ایمان والو تمہیں تمہارے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں وہ سخت زیاکار ہیں یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں طبرانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کا مختصر سا حصہ یہ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صبح شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو پس تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے وقات اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارو اور اس مقصد کو بجز اللہ تعالی کے فضل و کرم کے صرف اپنی طاقت و قوت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ تعالی کی رضا مندی کے سوا اور کاموں میں کھپائی ان جیسے تم نہ ہونا اللہ تعالی نے تمہیں ان جیسے بننے سے منع فرمایا ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ انفُسَهُمْ خیال کرو کہ تمہاری جان پہچان کہ تمہارے بھائی آج کہاں ہیں انہوں نے اپنے گزشتہ ایام میں جو عمال کیے تھے ان کا بدلہ لینے یا ان کی سزا بھگتنے کے لیے وہ دربارِ الٰہی میں جا پہنچیں یا تو انہوں نے سعادت اور خوش نصیبی پائی یا نام مرادی اور شقاوت حاصل کر لی کہاں ہیں وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے اور ان کے مضبوط قلعے کھڑے کیے آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پتھروں تلے دبے پڑے ہیں یہ ہے کتاب اللہ قرآن کریم تم اس نور سے روشنی حاصل کرو جو تمہیں قیامت کے دن کے اندھیریوں میں کام آسکے اس کی خوبی بیان سے عبرت حاصل کرو اور بن سور جاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام اور ان کے اہل بیعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین یعنی وہ یعنی زکریہ اور ان کے گھر والے نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے اور بڑی لالچ اور سخت خوف کے ساتھ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے سنو وہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضا مندی مقصود نہ ہو وہ مال خیر و برکت والا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہو وہ شخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت بردباری پر غالب ہو اسی طرح وہ شخص بھی نیکی سے خالی ہاتھ ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے اس خطبے کی اسناد بہت عمدہ ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں گو اس کے ایک راوی نعیم ابن نمحہ ثقاحت یا عدم ثقاحت سے معروف نہیں لیکن امام ابو دعو سجستانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیصلہ کافی ہے کہ جریر ابن عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے تمام استاد ثقہ ہیں اور یہ بھی آپ ہی کے استاد میں سے ہیں اور اس خطبے کے اور شواہد بھی مروی ہیں واللہ عالم پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جہنمی اور جنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اقسان نہیں جیسے اللہ نے فرمایا اَمْحَسِبَ الَّذِينَ اشْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ الی آخری آیہ یعنی کیا بدکاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں با ایمان نیکا لوگوں کے مثل کر دیں گے ان کا جینا اور مرنا اقسا ہے ان کا یہ دعویٰ بلکل غلط اور برا ہے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الی آخری آیہ یعنی اندھا اور دیکھتا یعنی ایمان دار صالح اور بدکار برابر نہیں تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کر رہے ہو اور فرمان ہے اَمْنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا الْا آخری آیہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک آمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کر دیں گے یا پرہِ ازگاروں کو مثل فاجروں کے کر دیں گے اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ نیک کار لوگوں کا اکرام ہوگا اور بدکار لوگوں کی تکا فضیحت ہوگی یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی لوگ فائز المرام مقصد ور کامیاب اور فلاح و نجاتیافتہ ہیں اللہ عز و جل کے عذابوں سے یہ بال بال بچ جائیں گے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اے نبی دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں چھپے کھلے کے جاننے والے بخشنی اور رحم کرنے والے ہیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں بادشاہ ہے نہایت پاک سب عیبوں سے صاف امن دینے والے نگہبان غالب خودمختار بڑائی والے پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والے بنانے والے صورت کھینچنے والے اللہ ہی کے لیے ہے نہایت اچھے نام ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اللہ کی پاگی بیان کرتی ہے اور وہی اللہ غالب ہے حکمت والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے قرآن کی عظمت قرآن کریم کی بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھوک جائیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں کلیجے کپ کپ آ جائیں اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈپٹ ہر ہر سننے والے کو بید کی طرح تھر رائے اور دبارِ الٰہی میں سربس سجود گرہ دے اگر یہ قرآن جنابِ باری تعالیٰ کسی سخت بلند اور اونچے پہاڑ پر بھی نازل فرماتے اور اسے غور و فکر کی اور فہم و فراست کی حس بھی دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پھر انسانوں کے دلوں پر جو نسبتن یعنی پہاڑ کے بالمقابل بہت نرم اور چھوٹے ہیں جنہیں پوری سمجھ بوجھ ہے اس کا بہت بڑا اثر پڑنا چاہیے ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے ان کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی ڈر اور آجزی چاہیے متواتر حدیث میں ہے کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبر بن گیا بچ گیا اور رسول اللہ اس پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور وہ تنہ دور ہو گیا یعنی اس کو کاٹ کر مسجد کے باہر پھیک دیا گیا تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی اور اس طرح سسکیاں لے لے کر وہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہو اور اسے چک کر آیا جا رہا ہو کیونکہ اسے اس ذکر وحی کے سننے سے کچھ دوری ہو گئی امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں ایک خجور کا تنہ اس قدر اللہ کے رسول کا شائق ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ شوق اور چاہت تم رکھو یہ حدیث بخاری کی ہے اور امام حسن بصری کا قول ابو عالیٰ کی مسند میں ہیں اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ جب ایک پہاڑ کا یہ حال ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم تو اس حالت میں اسی سے آگے رہو اور ایک جگہ فرمان الہی ہے یعنی اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے باعث پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین کاٹ دی جائیں یا مردے نکل پڑے تو اس کے قابل یہی قرآن تھا مگر پھر بھی ان کفار کو ایمان نصیب نہ ہوتا اور جگہ فرمان علی شان ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہرے بہ نکلتی ہیں بعض وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی پالنے والے ہیں اور پرورش کرنے والے ہیں نہ اللہ کے سوا کسی کی ایسی ذات ہے کہ اس کی کسی قسم کی عبادت کوئی کرے اللہ کے سوا جن جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ اللہ تو تمام کائنات کا علم رکھتے ہیں جو چیزیں ہم پر ظاہر ہیں اور جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں سب اللہ پر آیا ہیں خواہ بڑی ہو یہاں تک کہ اندھیروں کے ذرے بھی اللہ پر ظاہر ہیں وہ اتنی بڑی وسیر رحمت والے ہیں کہ ان کی رحمت تمام مخلوق پر شامل ہے وہ دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے ہماری تفسیر کے شروع میں ان دونوں ناموین رحمان اور رحیم کی پوری تفسیر سور فاتحہ میں گزر چکی ہے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے رحمتی وسیعت کلہ شئی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے ایک اور جگہ فرمان ہے کہ تمہارے رب نے اپنی نفس پر رحمت لکھ لی ہے اور فرمان ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ خوش ہونا چاہیے تمہاری جمع کردہ چیز سے بہتر یہی ہے اس مالک رب معبود حقیقی کے سوا اور کوئی اعصاف والا نہیں تمام چیزوں کے وہی اللہ مالک مختار ہیں ہر چیز کا ہیر پھیر کرنے والے سب پر قبضہ اور تصرف رکھنے والے بھی وہی ہیں کوئی نہیں جو اللہ کی مزاحمت یا مدافعت کر سکے یا اللہ کو روک سکے وہ قدوس ہے یعنی ظاہر مبارک ہے ذاتی اور صفاتی نقصانات سے پاک ہے تمام بلند مرتبہ فرشتے اور سب کے سب اعلی مخلوق اللہ کی تسبیح و تقدیس میں علی الدواء مشغول ہیں کل عیبوں اور نقصانوں سے مبرہ اور منزہ ہیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اپنے افعال میں بھی اللہ کی ذات ہر طرح کے نقصان سے پاک ہے وہ مؤمن ہے یعنی تمام مخلوق کو اللہ نے اس بات سے بے خوف رکھا ہے کہ ان پر کسی طرح کا کسی وقت اپنی طرف سے ظلم ہو اللہ نے یہ فرما کر کہ وہ حق ہے سب کو امن دے رکھا ہے اپنے ایماندار بندوں کے ایمان کی تزدیر کرتے ہیں وہ مہیمن ہے یعنی اپنی تمام مخلوق کے کل اعمال کا ہر وقت اکسا طور پر شاہد ہے اور نگہبان ہے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں اور فرمان ہے مطلب یہ ہے کہ ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں وہ عزیز یعنی زبردست ہیں ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے کل مخلوق پر وہ غالب ہے پس اللہ کی عزت عظمت جبرود کی وجہ سے اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ جبار اور متکبر ہے جبریت اور تکبر صرف اللہ ہی کی شاہ نشان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت میرا ازار ہے اور کبریا یعنی بڑائی میری چادر ہے جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اسے عذاب کروں گا اپنی مخلوق کو جس چیز پر چاہے وہ رکھ سکتے ہیں کل کاموں کی اصلاح اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وہ ہر برائی سے نفرت اور دوری رکھنے والے ہیں جو لوگ کم سمجھی کی وجہ سے دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھیرا رہے ہیں وہ ان سب سے بیزار ہے اللہ کی ربانی شرکت سے مبرہ ہے اللہ تعالیٰ خالق ہیں یعنی مقدر کرنے والے پھر باری ہے یعنی اسے جاری اور ظاہر کرنے والے کوئی ایسا نہیں کہ جو تقدیر اور تنفیذ دونوں پر قادر ہو جو چاہے اندازہ مقرر کرے اور پھر اسی کے مطابق اسے چلائے بھی کبھی بھی اس میں فرق نہ آنے دے بہت سے ترتیب دینے والے اور اندازہ کرنے والے ہیں جو پھر اسے جاری کرنے اور اسی کے مطابق برابر جاری رکھنے پر قادر نہیں تقدیر کے ساتھ ایجاد اور تنفیذ پر بھی اللہ کو قدرت ہے اللہ ہی کی وہ ذات ہے پس خلق سے مراد تقدیر اور بز سے مراد تنفیذ ہے عرب میں الفاظ ان معنوں میں برابر بطور مثال کے بھی مروج ہیں اللہ ہی کی شان ہے کہ جس چیز کو جب جس طرح کرنا چاہے کہہ دیتے ہیں ہو جا وہ اسی طرح اسی صورت میں ہو جاتی ہے جیسے فرمان ہے فی ای سورت ما شاء رکھبک کہ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں اس نے چاہا تجھے انسان ترکیب دی اس لئے یہاں فرماتے ہیں وہ اللہ مسور ہے یعنی جس کی ایجاد جس طرح کی چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء خسنا کا بیان ہے پیارے پیارے بہترین اور بزرگتر ناموں والے اللہ ہی ہیں سور عراف میں اس جملے کی تفسیر گزر چکی ہے نیزو حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جو بخاری و مسلم میں برعوایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم ایک سو نام ہیں جو انہیں شمار کر لے یا یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ وطر ہے یعنی واحد ہے اکیلے ہیں اور وطر کو دوست رکھتے ہیں یعنی اکائی کو یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے آسمان و زمین کی کل چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جیسے اور جگہ فرمان ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وئن من شیئن اللہ یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہو کان حلیما غفورا اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتھوں آسمان اور زمینیں اور ان میں جو مخلوق ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں ساتھوں آسمان